ایک بار فیڈ سے ایک بھردیہ ہونے کے اندھاتے مجھے میرے پردھان منتری پر گرب ہوتا ہے اُس دن جب میرے پردھان منتری جی نے اپنے سمبودان نہیں بولا کہ آج کی تاریخ میں جب بھارت بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے اور حقیقت ہے جس طریقے سے بھارت پردھان منتری جی کے مادیم سے ایک مضبوط پہچان کو ستھابت کرنے میں کامیاب رہا ہے یہ ایک نئے بھارت کی دشاہ میں ہے ایک وکست بھارت کی دشاہ میں بھارت کے مضبوط قدم ہیں ہماری آبادی جو کئی دیش سوچتے ہیں کہ سمبودہ ہماری لائیبیلٹی ہوگی اس کو کیسے ہم لوگ ایسیڈ میں کنورٹ کریں اس سوچ کے ساتھ ہمارے پردھان منتری آگے بڑھ رہے ہیں ایک بار فیڈ سے ایک بھرتیہ ہونے کے اندھاتے مجھے میرے پردھان منتری پر گرب ہوتا ہے ان کی ہر انتراشتی یادرہ ہیں جس طریقے سے نہ صرف دیش کے مانسنمان کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں بلکہ جس طریقے سے ہمارے دیش کی مضبوط پہچان کو انتراشتی اس طر پر بھی بڑھانے کا کام کرتی ہیں ہر ڈیسیجن میکنگ میں جس طریقے سے آج کی تاریخ میں بھارت کا ایک مہتوپون سے ہے اس دن جب میرے پردھان منتری جی نے اپنے سمبودہن میں بولا کہ آج کی تاریخ میں جب بھارت بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے اور حقیقت ہے بھارت جب آج کی تاریخ میں بولتا ہے تو دنیا سنتی ہے کیونکہ بھارت کا وہ کانٹریبیشن اب رہا ہے ہر چھیتر میں اس بار کے وزٹ میں بھی آپ دیکھیں جس طریقے سے الگ الگ کمپنی کے سی او سے کلوبل کمپنیز کے سی او سے جس طریقے سے پردھان منتری جی کی ملاقات ہوئی جس طریقے سے بھارت سے چھرائے گئے آٹیفیکٹس تھے اس کو جس طریقے سے ٹو نائنٹی سیون آف دیم کو واپس لائے گیا ہے یہ کہیں نہ کہیں بھارت کی ایک مضبوط پہچان کو انتراشتی ستھر پر درشانے کا کام کرتا ہے کوارس سمیٹ کے لئے میرے پردھان منتری جی گئے تھے کوارس چار دیشوں کا یہ سمیٹ ہے اس میں جس طریقے سے بھارت کی ایک کا ایک مہتوپون یوگدان ہے الگ الگ وشو کو لے کر چرچہ ہوئی سروائیکل کینسر کو لے کر ہو آپ نے ٹیرزم کا ذکرہ کیا ان تمام وشو پر جس طریقے سے بھارت پردھان منتری جی کے مادیم سے ایک مضبوط پہچان کو ستھابت کرنے میں کامیاب رہا ہے یہ ایک نئے بھارت کی دشاں میں ایک وقصد بھارت کی دشاں میں بھارت کے مضبوط قدم ہیں اور اس کے لئے میں پردھان منتری آدھانیہ نریندر مہدی جی کا دھنیواد کرتا ہوں اور ان کو ایک بار پھر سے ایک سفل یاترہ کے لئے دھیر ساری بتائیشوں کا مناہ ہے پردھان منتری جی کے شبدوں میں کہوں یہ بات ستھے ہے کہ بھارت یدھ کا نہیں بدھ کا دیش ہے ہم لوگ ہمیشہ سے شانتی کے پکشدر ہم لوگ رہے ہیں شانتی پریہ دیش اور ہم لوگوں نے ہمیشہ ہر سنبھا پریاس کیا ہے راج دیش کے دنیا کے الگ الگ کونوں میں کہیں پہ بھی اشانتی ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہاں پہ ستھانتی ستاپت کی جائے مدہستہ ہم لوگ کرنے میں اگر کہیں پہ بھی سفر رہے ہیں مجھے لگتا ہے بہت کم راشتہ ادھیکش ایسے ہوں گے جو دو الگ الگ ید جن دیشوں کے بیچ میں چل رہا ہوں دونوں کے ساتھ ان کے رشتے اچھے رہے ہیں جہاں ایک طرف ہمارے پردھان منتری جی رشیہ بھی جاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف دونوں دیشوں کے بیچ میں مدہستہ کرانے کا بھی ہمارے پردھان منتری جی کرتے ہیں تو ایسے میں یہ جو ملاقات ان کی ہوئی ہے پلسٹین کے راشتہ ادھیکش کے ساتھ یہ پونہ ہماری سرکار ہمارے دیش کی اس سوچ کو درشاتا ہے جہاں پہ ہم لوگ شانتی کے مادہم سے چرچہ کے مادہم سے وارتالاب کے مادہم سے بڑی سے بڑی سمسیہ کا حل نکالنے کی سمبھاونہ ڈھوننے کا پریاس کرو ہم لوگ کی عبادی آشی تاریخ میں ہماری طاقت ہے ہمارے پردھان منتری جی کی خوبصورت سوچ ہے کہ انہوں نے آپدہ تب کو افسر میں بدلنے کا انہوں نے کام کیا کرونا کے دوران جب دنیا بھر میں پینڈمک تھا کئی دیشوں نے جہاں ایسے میں اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اس وقت ہمارا دیش سب سے زیادہ مضبوطی سے ابر کر آیا ہم نے نا سب اپنے دیشواسیوں کو بچانے کا کام کیا بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی ویکسین پہنچا کر ان کے لوگوں کو بھی ہم لوگوں نے بچانے کا کام کیا تو ایسے میں آج کی تاریخ میں جو ہماری آوادی جو کئی دیش سوچتے ہیں کہ سمبفتہ ہماری لائیبیلٹی ہوگی اس کو کیسے ہم لوگ ایسیٹ میں کنورٹ کریں اس سوچ کے ساتھ ہمارے پردھان منتری آگے بڑھ رہے ہیں ابنڈنس کو کیسے ہم لوگ آپرچونٹی میں کریئٹ کریں کیسے اس کو اپنی طاقت ہم لوگ بنایں اس دشاہ میں ہمارے پردھان منتری جی الگ الگ نیتیوں کو لے کر آ رہے ہیں میں فود پروسسنگ سیکٹر سے میں جڑا ہوا ہوں ایک منتری ہونے کے انہاتے میں مانتا ہوں کہ کسان کسانوں کی ایک بڑی آبادی ہے ہمارے دیش میں اور پردھان منتری بھی سوچ رکھتے ہیں گیانے والے دنوں میں ہم ورلڈ فود باسکٹ بنیں دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے ہم لوگ بھک مری کو ہم لوگ ہٹائیں اتنی شمتہ ہمارے دیش میں جو آبادی کے وجہ سے ہی آتی ہے تو ایسے میں کیسے ہم لوگ ہر اس وشے کو جو کی شاید دنیا لائیبلیٹی سمجھتی ہو اس کو ہم اپرچونٹی میں کیسے کریئٹ کریں یہ آوٹ آو باکس ہمارے پردھان منتری کی ہمیشہ سے رہی ہے جس کا لاب ہمارے دیش کو پچھلے دس سالوں میں ہوا ہے پرینام صلوق تیسری بات پناہ دیش کی جنتہ نے ہم پہ اپنا وشواش جتایا اور انہی نیتیوں کے ساتھ دیش اس تیسرے کارکال میں پردھان منتری جی کے نترت میں ہماری سرکار آگے بڑھنے کا کارکال رہی ہے